السلام علیکم دین کی بات چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور انگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے افسوس صد کروڑ افسوس میں ایک فنکار تھا میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی اور نہ گناہوں کا احساس سہرائے مدینہ ٹول پلازا سوپر ہائیوے باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع دو ہزار تین میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترگیب دلائی ذہن نصیب اس میں شرکت کی سعادت مل گئی تین روزہ اجتماع کے اختتام پر رکت انگیز دعا میں مجھے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی میں اپنے جذبات پر کابو نہ پا سکا پوٹ پوٹ کر رو دیا بس رونے نے کام دکھا دیا الحمدللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور میں نے رکس و سرور کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی کافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا پچیس دسمبر دو ہزار چار کو میں جب مدنی کافلے میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا یہ چھوٹی ہمشیرہ کا فون آیا گبرائی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے یہاں ہونے والی نابینہ بچی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا ڈکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی اتنا کہنے کے بعد بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی میں نے یہ کہہ کر ڈارس بندائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی کافلے میں دعا کروں گا میں نے مدنی کافلے میں خود بھی بہت دعائیں کی اور مدنی کافلے والے آشکانے رسول سے بھی دعائیں کروائیں جب مدنی کافلے سے پلٹا تو دوسرے دن چھوٹی بہن کا مسکراتا ہوا فون آیا اور انہوں نے خوشی خوشی یہ خبر فرحت اثر سنائی کہ الحمدللہ عز و جل میری نابینہ بیٹی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں اور ڈاکٹرز تاجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کیونکہ ہمارے ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل مجھے باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعادتیں حاصل ہیں صلوالحبیب صلی اللہ علیہ محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے اس کے دامن میں آ کر معاشرہ کے نا جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد باکردار بن کر سنتو بری بائزہ زندگی گزارنے لگے نیز مدنی کافلوں کی بہاریں بھی آپ کے سامنے ہیں جس طرح مدنی کافلوں میں سفر کی برکت سے بازوں کی دنیاوی مصیبتیں رخصت ہو جاتی ہیں انشاءاللہ عز و جل اسی طرح تاجدارِ رسالت شہنشاہ نبوہ سرابہ رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں قیدو بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور کریں اللہ حافظ